اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کا یہ جلوس عزا نوہ محرم کا جو رحیم بارتے ہیں البدیر سنٹر اسلامی سے رحیم بار قلمتوں امام برگر پر خدا ہوتا ہے اور آج ہم پرسط دینے آئے ہیں سید زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بیٹے کے پرسط دینے کے لیے اور آج کا یہ استعمال اور جلوس ایک منفرد انداز میں ہم نے پوشش کیا ہے کہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جس کا مقصد ہے سید و شہدہ کا حقیقی موفم اور اس کے مقصد کو ہم مجاگر کریں مولا کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اچھا پیغام ملے اچھا شعور ملے کسی کو عذیت اور کسی کو تکلیت دیئے بغیر ہم نے یہ کافی وقتین چار سال سے ہم نے یہ پوشش کیا ہے کہ یہ جلوس آزاد ایک طرف سے ہمارے مسافرین بھی تنگ نہ ہو اور دوسرے طرف سے ہم اپنا پرسا بھی گیتے رہے ہیں لذا اس کمیلٹی میں جہاں پر ہم رحم آباد کے باکش دیں اور بالخصوص اسے کار غیر ملیں جو ہمارے کمیلٹی کے افراد ہیں یا رحم آباد کے جو حوام ہیں ان میں جتنا ہم شئیس ناشیری کا تعلق ہے اتنا اس سے زیادہ پڑے کہ مرکہ مطبع جانی ہوگا ہماری اسماعی برادری کا بھی اس میں تبرک کے حوالے سے یہ پورا انتظامات سنبھالنے کے حوالے سے ہماری اسماعی برادری کا خصوص تعلق ہے جس کی وجہ سے ہم شئیس مالی اور شئیس ناشیری مل کر ہم دونوں مل کر آج یہ میں ہم جانا چاہتے ہیں کہ بھائی سید و شبنہ کسی ایک پاؤں ایک ملت کرنی ہے بلکی ہم سب کا آخا ہے ہم سب کا مولا ہے اور یہ امام نے جو قربانی پیش کی ہے یہ انسانیت کے لیے لزا یہ ایک انسانیت کے لیے ہم نے کوشش کیا ہے کہ یہ اپنا روپ کو بھی یہ جلوس آزا کو جاری رکھے اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی مسافرین ہیں سیاہ ہیں ان کو بھی کوئی غلط بھی سے نہ جائے کہ ہم روٹ ٹنگ کر کے کسی مریض کو ہم ٹنگ کر کے لزا ہم نے یہ منفرد کوشش کی ہے کہ اپنے حصے کا یہ ذمہ داری لبانے کے لیے کہ ایک جگہ سے ہم روپ کو روا دوا کریں اور ایک سائٹ کو ہم ازاداری سیدو شہدہ کو جاری رکھیں ازا اس میں ہماری انتظامیاں پولیس اور ہمارے جتنے بھی انتظامیاں امور سے وابستہ افراد ہیں ان کا اس میں ہمارے ساتھ انتہائی برابر کے اور ہم سے بڑھ کر انہوں نے تاؤن کیا جس کی وجہ سے آج یہ رحیم آباد کا یہ جو جلوس آزا ہے وہ میں اگر پورے دنیا کے لیویل پر نہ کم ہوں تو میں کم از کم پاکستانی ویل پر یہ ایک مثالی جلوس برامت ہوتا ہے اور اس میں ہماری اسمالی برادری اور آج جیسے میڈیا کے افراد نے اس کو اجاگر کیا ہے جس کی وجہ سے ہم بہترین پر امان دینے کے لائقوں کے امودہ ہم سم کو امان کے حقیقی خرامی پر امان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کو چاری رکھ لیں گے ہمیں خدا توفیق حطہ کریں آپ میڈیا کا ہمارے انتظامیاں ہیں ان کا مشن کو بندر ناچیز شیخ اختر اسے رہی گی جمعہ جمعہ والجماعتی حقوں پر کہ یہ ایک نیا سسٹم ہم نے شروع کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہ سسٹم جاری رہے اور اس میں ایک چیز کی جو مجھے اکتشویش سا لگتا ہے یہ ایک چھوڑے سا علاقہ میں ہم نے یہ کوشش کیا ہے لیکن اس میں اگر دیشتگردی کے حوالے سے انتظامی ہمارے افراد اگر ہمارے ساتھ نہ ان کیا تو اگر یہ مطمئن ہوتے ہیں تو دیشتگردی کی وجہ سے کیجئے جو ہم اس طرف ہوتے ہیں اگر اس کا روک تھام ہوا تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح رحمہ بات یہ فیسالی جلوس لکھتا ہے یہ پورا پاکستان میں اس طرح عامن کے ساتھ اگر ہو بائشاریگی کے ساتھ ہو کہ پورا پاکستان میں یہی نمونا لکھتا ہے مجھے 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 میرا نام مجھے میرا تعلق وعیم آباد سے پچھلے کوئی چھ سات سالوں سے ہم نے یہاں پہ ناوہ مہرمکہ یا جیو مردزی جلوس ہے جو آپ نے دیکھ اس کا یہاں پہ ہم نے باقتدگی سے احتمام کیا ہوا ہے اس سے جلوس کے کل فرید انداز ہے اور اس میں یہاں پہ ہم نے بیسکلی جب ہم نے اس کو سٹارٹ دے گیا ہمارے یہاں پہ دو کمیرے کیسے ہیں ایک کے اسمالی یہاں پہ شاہ امام اسمالی ہیں اور دوسرے یا جسی لوگ یہاں پہ بستے ہیں تو ہم نے سٹارٹ لینے سے پہلے ہم نے ان بائیوں سے بھی ہم نے مشورک کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم ناوہا جلوس یہاں پہ نکالنا چاہتے ہیں اور ان سے ہم نے باقتدہ مٹنس کی تو انہوں نے حامی پر ہی بلکہ حامی نہیں پر ہی بھی انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ جائیں گے آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے اللہ کا کرمہ ہی ہوا جب ہم نے اس کا سٹارٹ لیا تو ایسا ہی ہوا تو واقع لگی سے سیکورٹی کے حوالے سے دوسرے انتظامات کے حوالے سے ہم نے بھی بڑی سپورٹ کی اور ابھی تک کرتے ہیں اور یہ ایک منفرد ہے جنہوں سے اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ کراپروم ہائیوے ہے یہاں پہ ٹریفک کا بڑا فلو ہوتا ہے اور اس کو ہم نے ٹریفک فری ایک جلوس کے طور پر ہم نے اس کو مطارف کروایا ہے تو بیسکلی ہمارا مقصد بھی ایسا ہی ہے فلسفہ کربلا ہی ایسا ہے مقصد حسین ہی ایسا ہے کہ ہم کسی کو تقریف پہنچائے بغیر کسی کو دکھ دیئے بغیر اپنا عبادت کریں اور کوشش کریں کہ اس سے کسی کے لیے کوئی دشواری یا رکاوٹ یا کسی طبقے کو کوئی نقصان نہ پہنچیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ چھ سات سال ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی ایسا خشوار واقعہ پیش نہیں آیا انتظامیہ کی بڑی یہاں پہ کنٹرموشن ہے پہلے سے یہاں پہ لوگل پولیس اور ڈیسٹر کی انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں وہ بڑا روٹ کا جو نہ ان کا کلیرنس ہوتا ہے پھر جروس کے ساتھ ساتھ وہ پراپر تاؤں کرتے ہیں جب یہ جروس اقتتام ہوتا ہے تب وہ اپنے ڈیوٹیاں سے انجام دینے کے بعد یہاں سے باقیدی سے یہاں سے وہ چلے جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد بجتان میں پورے علاقے میں اس طرح کے جروس منظم طریقے سے برامت ہو لوگوں کو ساتھ ساتھ عبادت اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی ان کے ذاتی زندگی میں یا دوسرے ان کے جو مسائل ہیں ان میں بغیر وہ کریئٹ کیے ہوئے ہم اپنا عبادت بھی کریں اور ہم یہ پیغام کو ہم پرچار کریں پورے علاقے میں ہم کوشش کریں گے پورے پاکستان میں اس طرح کے جروس برامت ہو اور تاکہ دوسرے کمیوٹیز کے لوگ بھی آکے شکرت کریں اور جروس کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی بھی کنفیوشن